اوم نمش شوائے آپ سبی کا سواگت ہے مطروں آج ہم بات کریں گے کنیا راشی کے بارے میں ستمبر ماہ کا دوسرا سبتہ آپ کے لئے کیسا رہنے والا ہے مطروں ہمارا راشی فل چند راشی پر آدھاریت ہے یہ سمیں آشوی نماز کے کرشن پکش کا سمیں ہے اور کنیا راشی والوں کے لئے بہت خاص ہے لیکن کچھ دن آپ کو تھوڑی سابدھانی رکھنی ہوگی چلیے شروعات کرتے ہیں بات کرتے ہیں سات تاریخ سومبار کی دوستو سات تاریخ سومبار کو پنچمیت ہی تھی رہے گی بھرنی نقشت رہوگا اور چندرما میش راشی سے گوچر کریں گے اس دن شکر کا نقشت رہنے والا ہے کنیا راشی والوں سبتہ کی شروعات آپ کے لئے بہترین ہونے والی ہے لیکن کچھ معاملوں میں بھاگ دوڑ بنتے ہوئے دکھائے دے گی کاریا کی ادھکتہ رہے گی کاریا ستھل پر آپ بیزی رہیں گے اس سمیں میں آپ جو شروط ساتھ سے بھرپور رہیں گے لیکن اس سمیں میں کچھ انعوشک خرچے سبتہ کی شروعات میں پڑھ سکتے ہیں آپ کو اپنی قسمت کا ساتھ بھی ملے گا اپنے کاموں میں آپ کو سفلتہ پرابت ہوگی کریئر میں بینیفٹ پرابت ہوگا ادھورے کام کمپلیٹ ہوں گے لیکن محنت عدی کرنی پڑھ سکتی ہے ویاپار کاروبار میں اس دن دھنلاب کی ستھتی بنے گی لیکن جروری کاموں کے چلتے خرچ پڑھ سکتے ہیں کچھ پاریوارک جمعواریاں سومبار کو رہیں گی سومبار کے دن آپ کو بڑے رسک نہیں لینے چاہیں سومبار کے دن آپ کو کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے ٹریولنگ میں تھوڑی سا آدھانی رکھنے کی ضرورت ہوگی پڑھائی لکھائی میں آپ کا من لگے گا بس آپ کو شکشہ میں لاپروہی کرنے سے بچنا ہے پریم سمبندوں میں اس دن اتار چڑھاو آ سکتے ہیں ویباہی کے جیون میں بھی ستھتیاں بگڑ سکتی ہیں کام کاجی گتیویدیاں آگے بڑھیں گی آپ کو اپنے کریئر میں بینیفٹ پرابت ہوگا نوکری اور بیعپار کے حالات اس دن اچھے رہیں گے بات کرے آٹھ تاریخ منگلوار کی اس دن شستی تھی رہے گی کرتی کا نقشتر ہوگا دوپہر تک چندرمہ میش راشی میں اس کے بعد ورشب راشی میں پرویش کریں گے سوریہ کا نقشتر اس دن رہنے والا ہے کنیا راشی والو اس دن دن کے سمیں میں بے بجے کی چنتہ آپ کو بن سکتی ہے سوہاو میں کرود بڑھ سکتا ہے آپ کو اوور کونفیڈنس سے بچنا ہے کچھ معاملوں میں آپ ایک دم سے فیصلے لے سکتے ہیں دن میں بھاگ دوڑ بنتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے لیکن دوپہر بعد کا سمیں ایک دم سے بدلنے والا ہے منگلوار دوپہر بعد کا سمیں آپ کے فیور میں ہوگا اور آپ کو شب سمچار پرابت ہوں گے جنمستان سے دورستل سے اچھی خبر ملے گی لمبی دوری کی یاتراؤں سے بھی لاپ کی پرابتی ہوگی امپورٹ ایکسپورٹ میں ٹریولنگ مارکٹنگ میں بھی فائدہ ملے گا بات کریں نو تارک بدوار کی اس دن سبتمی تھی رہے گی روہنی نقشتر ہوگا اور چندرمہ بریشب راشی سے گوچر کریں گے چندرمہ کا ہی نقشتر اس دن رہنے والا ہے کنیا راشی والو بہت بڑی کامیابی اور سفلتہ بدوار کے دن ملنے والی ہے بدوار کا دن آپ کے من کی سبھی اچھاؤں کو پورا کرنے والا ہے اس دن مان سم مان بھی ملے گا نئے لوگوں سے سمبند بنیں گے بڑے لوگ آپ کے کام آئیں گے اس دن اپنی عمر سے بڑے لوگوں سے فائدہ ہوگا پریوارک سدسیوں کا ساتھ ملے گا ادھورے کام بنیں گے اپنوں کا سہیوگ پرابت ہوگا ویاپار میں بہت بڑے منافع دھنلاب اس دن ہونے والے ہیں اس دن شیئر سٹے لوٹری میں آپ کو پروفٹ ملنے والا ہے نوکری میں اس دن آپ کی پرموشن تک ہو سکتی ہے من پسند جنگے پر ٹرانسفر ہو سکتی ہے کاریہ ستھل پر محول آپ کے انکول رہے گا آگے بڑھنے کے بہت سے موقع آپ کو ملیں گے یہ سمیں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ شب ہے پریم سمبندوں میں بھی مٹھاس بنتے ہوئے دکھائی دے گی ویوہی کی جیون اس دن خوشال رہے گا اور پریوار میں بھی سکھ شانتی رہے گی آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی من پرسند رہے گا بچوں سے جڑی سمسیائیں اس دن دور ہوں گی شکشہ میں بھی لاپ کی پرابتی ہوگی بڑے سے بڑے اعزام انٹرویو کو آپ اس دن کلیر کر سکتے ہیں یہ دن آپ کے لیے بہت زیادہ شب ہے بات کرے دستاری گروار کی اس دن اسٹمیتی تھی رہے گی دن میں رہوینی نقشتر اور سائیں کال میں مرک شیرسہ نقشتر ہوگا چندرما ورشہ وراشی سے گوچر کریں گے دن میں چندرما کا نقشتر سائیں کال میں منگل کا نقشتر رہنے والا ہے کنیا راشی والوں سمیں آپ کے لیے بہترین ہے یاتراؤں کے یوگ بنیں گے جوش اور پراکرم بڑھے گا کام کرنے کی گتی بڑھے گی اور مطروں سلاب کی پرابتی ہوگی اس سمیں میں آپ نئے لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں نئی پلاننگ ہوگی اہم فیصلے آپ لیں گے ایک دم سے آپ کو سفلتا پرابت ہوگی لیکن کھانے پینے کا تھوڑا خیال اس دن جرور رکھیں اس دن آپ کو تیج گتی سے واہن نہیں چلانے چاہیے شے سبی معاملوں میں سفلتا ملتے ہو دکھائے دے گی سمیں آپ کے انکول رہے گا پریوار کے لوگوں کا ساتھ بھی ملے گا کام کاج میں آپ کو سفلتا پرابت ہوگی ادھورے کام اس دن بنیں گے بات کرے گیارہ تاریخ شکروار کی اس دن نومی تھی رہے گی دن میں مرک شیرشا نقشتر سائیں کال میں آدھرا نقشت رہے گا چندرما مثن راشی سے گوچر کریں گے دن میں منگل کا نقشتر اور شام کو راہو کا نقشت رہنے والا ہے کنیا راشی والو یہ دن آپ کے لیے بہت ہی زیادہ شب ہے اس سمیں میں پرانے ادھار کی واپسی ہو سکتی ہے نئے کاموں کی شروعات کے لیے دھن کی ووستہ ہوگی سرکاری کاموں میں سفلتا کا یوگ بنے گا نئے نویس سے لاب کی شتیتی بنے گی شمپتی کے معاملوں میں شب سمچار ملیں گے جمین جیداد کے معاملوں میں آپ کو فائدہ ہوگا یہ سمیں آپ کے لیے بہترین ہیں اور ہر پرکار سے آپ کو سفلتا دینے والا ہے اس سمیں میں آپ انشاثن میں رہنا پسند کریں گے ایک دم سے آپ بڑے فیصلے لیں گے اور بڑے لوگوں کا ساتھ بھی آپ کو ملے گا سرکاری کاموں میں مقدم باجی میں جیت ملنے کی سمبھاونہ ہے بات کریں بارہ تاریخ شنیبار کی اس دن دن میں آدھرا نقشتر سائیں کال میں پونر وسو نقشت رہے گا چندرمہ متھن راشی سے گوچر کریں گے دن میں راہو کا نقشتر اور شام کو برشپتی کا نقشت رہنے والا ہے کنیا راشی والوں کے بھوتک سکھوں میں وردی اس دن ہونے والی ہے اس دن تمام طرح کی سکھ سوویدھائیں پرابت ہوں گی نئے مطر بنیں گے اور مطروں سے لاب ہوگا پریوار کے سدسیوں سے آپ کو سبح سمچار ملیں گے لائف پارٹنر کی ترقی اس دن ہونے والی ہے اس دن بیوہی کے جیون خوشال رہے گا بیاپار کی ستھیتی بہت زیادہ شب رہے گی ہر پرکار سے یہ سمیں آپ کے مان سممان کو بڑھانے والا ہے نوکری میں پدو انتیز دن ہو سکتی ہے بات کریں تیرہ تاریخ ربیوار کی اس دن ایک آج شتی تھی رہے گی دن میں پونر وسو نقشتر سائے کال میں پکش نقشت رہے گا اور چندرمہ کرک راشی سے گوچر کریں گے دن میں برسپتی کا نقشتر شام کو شنی کا نقشت رہنے والا ہے کنیا راشی والو یہ سمیں آپ کے لئے شب ہے ربیوار کو پرانے ادھار کی واپسی رکا فسادھن ملنے کی امید ہے کرج مکتی کے نئے راستے نکلیں گے کوئی آپ کی گپت روپ سے مدد کرے گا شتروں کا ناش ہوگا آپ کے بھاگے میں ورطی ہوگی آپ کے لاب میں ورطی ہوگی آرثک پکش مجبوط ہوگا تمام طرح کے سکھ پرابت ہوں گے پریوار میں بھی سکھ سانتی بنتے ہو دکھائی دے گی آپ کی شہت اچھی رہے گی اتیدک محنت کرنے سے اس دن آپ کو شام کے سمیں میں بچنا چاہیے دوستوں اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور اوم نمشیوائے جرور لکھیں